حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دوستو لالا جی ماجد پروگرام شوک لیے زلہ آفظ آباد کا ایک بڑا مشہور قصبہ کوٹ اساق وہاں سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں آپ کا شوک آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے تو دوستو میں اس وقت استاد صفدر اقبال ٹینٹا والے آفلاہور ان کے شگر میاں شویب صاحب آج انہی کی دعوت پر ہم یہاں تشریف لائے ہیں اور کوئی رسم استادی شگردی کی ایک تقریب ہے اس کا عوال بھی ہم آپ تک پوچھائیں گے میاں صاحب آپ کی بڑی مربانی آپ نے یاد کیا اور آج میں سمجھتا ہوں پیجن سپورٹس میکنین کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسے مخلص اور اچھے انسان کے آپ شگرد ہیں ان کے متعلق ہم آپ سے پوچھیں گے بھی تو کب سے میاں صاحب آپ یہ شوک سے وابستہ ہیں کتنا کچھ حرصہ ہو گیا مجھے سونا توستارہ سال سونا توستارہ سال سونا توستارہ سال تو دوستو میاں شویب صاحب کا غالباً عرصہ ہے دو سال سے ان کا تعلق استاد سفدر اقبال ٹنٹا ہمالے آپ تقریباً چھ سال سے گزشتہ چھ سالوں سے یہ ان کے ساتھ منترک ہیں ان کا شوک بھی پیچھے موجود ہے وقت تھا ہمارے پاس کیوں کہ پروگرام جو ہے وہ دوڑ آئی بجے ہے تو آئیے آپ کو ان کا بڑا خوبصورت شوک بھی دکھاتے ہیں وہ کبوتر انشاءاللہ آپ کے پکڑ کے بھی دکھائیں گے اس کے بعد کیجز میں ان کے بڑے اچھے کبوتر ہیں وہ بھی آپ کو لکھائے جائیں گے میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ زلحہ افضاباد کا بڑا مشہور قصوہ ہے کوٹ ساک اور میاں شویب صاحب کا جو خاندانی تعلق ہے وہ زمیدار گرانے سے تعلق ہے کبوتروں کا شوک ہے اور آج ان کے استاد موتر مستاد سفدر اقبال بھی یہاں آ رہے ہیں کیج آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے شوک کی تسکین کے لیے اپنے گھر کے اوپر ہی یہ سارا اب اپنا شوک رکھا ہوا ہے اور گرد و نوا کے مناظر میں اگر پہلے آپ کو دکھا دوں تو دوستو یہ جو زلحہ افضاباد کی تحصیب زلحہ جو افضاباد ہے ذریعہ والے سے بھی اس کو پنجاب میں بڑا خاص جس طرح ہماری زلحہ گجرات آگے اگر آپ پھالیا چلے جائیں یہ ساری پٹی جو ہے آفضاباد تک بڑا ذرخیز علاقہ ہے اور کاشتکاری میں اگر آپ دیکھیں تو اب لوگ جو ہے وہ مادرن کاشتکاری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں زرات میں وہ مادیفائیڈ ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پیچھے یہ کوئی کس چیز کی فصل ہے جی تربوز کی یہ فصل ہے اور اس کے اوپر اس کو ڈاپا گیا تھا اور اب جو ہے اس کے اوپر سے یہ جو پولیتھین جو ہے پلاسٹک کے جو کاغذ ہیں اس کو اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو موسم تھا سردیوں کا موسم تھا اس میں کور پڑتا ہے ٹھنڈک ہوتی ہے تو یہ پودے جو ہیں ان کو نقصان پوائنٹ ہے تو ان کو بچانے کے لیے اب جو ہے موسم وہ کھل گیا ہے مارچ کا مہینہ یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ تمام تربوز کی فصل ہے یہ جتنی بھی آپ فصل نیچے دیکھ رہے ہیں یہ تربوز ہیں اور یہ یہ تمام فصل آپ تربوز کی فصل دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو وہ پیچھے آپ کو پولیتھین کی ایک بہت بڑی تیہ نظر آ رہی ہوگی وہ ذمہ دار جو ہیں وہ اب تربوز کے اوپر سے یہ اگر آپ میں نزدیک سے اگر آپ کو دکھاؤں تو آپ کو تربوز کی بیلیں بھی نظر آ رہی ہوں گی تو آئیے دوستو آپ کو اپنے شوک کی طرف لیے چلتا ہوں اے میری چادر پھڑی نے تو یہ بڑا مختصر سا شوک ہے میئن شوہب کا میں آپ کو وہ دکھانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو بڑے اچھے مختلف یہ جس طرح آپ یہ کبوتر دیکھ رہے ہیں غالباً یہ میاں صاحب یہ سیالکوٹی کبوتر ہے جی 35 والا جی یہ کبوتر ان کا سیالکوٹی اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کبوتر کی بھی آنکھ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے مجھے تو یہ کون سا کبوتر ہے فروز پوری کبوتر ہے جی یہ یہ جو آپ میری سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فروز پوری کبوتر وہ کہہ رہے ہیں سا کبوتر ہے ساکتا ہے اِلیے پہ میاں صاحب یہ دنبر آؤنے حکم تو دوستو بھی یہ انڈیویل بھی آپ کو شوک کروایا جائے گا پہلے آپ کمبائنڈ شوک دیکھ لیں میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ میں زلہ حفظ آباد کا بڑا مشہور قصبہ ہے کوٹ اساق وہاں سے استاد صفدر اقبال ٹنٹہوں علیہ افلاہور ان کے شگردیں میاں شویب صاحب زمیدار گرانے سے ان کا تعلق ہے ان کے یہ بریڈر کبوتر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ عبد المجید بھائی جی عبد المجید بھائی کیا رہے ہیں آپ کے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں یہ مدینہ شیف سے جی استاد چوزی سخی محمد بٹی کے شگرد ہیں استاد عبد المجید صاحب ماشاءاللہ میں نے آپ کو ان کا شوک بھی دکھایا تھا موسیقی